اسلام علیکم this is Umayna Basit from Motion of Knowledge تو آج ہم کر رہے ہیں میتھڑ کی ایکسرسائز 9.4 کا برسل نمبر 6 جو کہ ہے ایک ٹینٹ ہے جس کی شیپ کونیکل ہے اس کی ہائٹ اس نے دے دیا 8.4 میٹر دیکھیں ہمارے پاس کس طرح کا ٹینٹ ہوگا اس طرح کا یہ کونیکل ٹینٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ٹینٹ ہوگا جس میں کونیکل ٹینٹ is 8.4 میٹر ہائی جس میں یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس کیا ہے وہ ہائٹ ہے جو اس نے دے دیا 8.4 میٹر آگے وہ کہہ رہے ہیں اس کونیکل ٹینٹ کی یہ بیس ہے اس بیس is 54 ڈی ایم ریڈی ایس تو ریڈی ایس کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک سرکل ہی ہے نا تو سرکل کا ایک میٹر پوائنٹ ہوگا جس کو سنٹر کہتے ہیں اب سنٹر سے لے کے سرکل کے کسی کناردہ کا فاصلہ یہاں تک ہو یہاں تک ہو یہاں تک ہو تو یہ کیا ہوگا یہ ریڈی ایس ہوگا اور ریڈی ایس اس نے دے دیا ہے 54 ڈی ایم آگے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ٹینٹ ہے یہ کس لیے یوز ہو رہا ہے یہ سکونٹ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یعنی فوجیوں کے رہنے کے لیے یہ ٹینٹ استعمال ہو رہا ہے کتنے فوجی اس ٹینٹ میں رہیں گے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کتنے فوجی اس ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں اگر ہر فوجی کو 5.832 ایم سکیئر ہوا چاہیے اس ٹینٹ میں رہنے کے لیے تو ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے اس ٹینٹ کا والیم نکالیں گے ٹینٹ کے والیم کا نکالنے کے بعد اس کو ڈیوائٹ کریں گے اس پہ 5.832 پہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے فوجی اس ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں دیکھیں آپ والیم نکالیں گے والیم کو ڈیوائٹ کریں گے 5.832 پہ جو کہ ہے ایک فوجی کی ہوا اس ٹینٹ کے لیے یعنی ایک فوجی اس ٹینٹ میں کتنی ہوا کے ساتھ رہ سکتا ہے تو اس کو ڈیوائٹ کریں گے تو ہر پر ٹوٹل فوجی نکالیں گے سکاؤنس نکالیں گے کہ کتنے فوجی اس ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم والیم آف کون کا فارمولا دیکھتے ہیں دیکھیں پچھلے پیج پہ پیج نمبر 148 پہ اس نے ہمیں فارمولا بتایا ہوئے کون کا والیم کا فارمولا اس نے یہاں کون بنے ہوئی ہے اور کہا ہوئے ہے کہ اس کون کا والیم معلوم کرنے کا جو فارمولا ہے وہ ہے 1.3 پائی آر سکیئر ایچ یہ فارمولا ہم یوز کریں گے جس میں اس نے آر اور ایچ دے دیا پائی کی ویلی میں پہلے ہی پتہ ہے آر اور ایچ اس نے دے دیا ہے تو ہم اس فارمولا میں پٹ کریں گے اور کون کا والیم نکال لیں گے تو اب ہم چلتے ہیں سولیشن کی طرف دیکھیں یہاں اس نے ہائٹ دے دیا ہے ایچ دے دیا ہے کون کی جو 8.4 میٹر ہے آگے آر دے دیا ہے 54 ڈی ایم ہے دیکھیں جو ہائٹ ہے وہ میٹر میں ہے اور آر ریڈیس جو ہے وہ ڈی ایم میں ہے تو سب سے پہلے ہمیں ریڈیس کو میٹر میں کنوارٹ کرنا پڑے گا تاکہ ایک ہی یونٹ رہے جیسے ہائٹ میٹر میں ہے تو ریڈیس بھی میٹر میں ہونا چاہیے تو 54 ڈی ایم ہے ڈی ایم کو میٹر میں کنوارٹ کرنے کیلئے ہمیں ٹین پہ ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے تو 54 کو ٹین پہ ڈیوائٹ کریں گے تو 5.4 میٹر نکل آیا یہ ہمارے پر ریڈیس نکل آئی دیکھیں ہائٹ بھی میٹر میں ہے اور ریڈیس بھی میٹر میں ہے اب ہم کون کا وولیم معلوم کر سکتے ہیں فارمولہ یوز کریں گے وولیم آف کون جو کہ ہے 1 over 3 پائی آر سکیئر ایچ 1 over 3 ویسے کا ویسے پائی کی جگہ 22 over 7 آر کی جگہ پہ ہم 5.4 اس کے بعد پاور 2 ہے اور ایچ کی جگہ پہ 8.4 تو 5.4 کی پاور 2 ہے اس کو دو بار لکھیں گے 3 اور 7 کٹ جائیں گے 8.4 سے تو ہمارے پاس جو ویلیو بچے گی وہ بچے گی ادھر اگلے پیج پہ دیکھیں یہاں پہ 22 multiply by 5.4 multiply by 5.4 multiply by 0.4 ان چاڑوں ویلیوز کو کلکولیٹر مردہ سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس وولیم نکل کے آئے گا جو کہ ہے 256.608 م کیوب وولیم ہمیسے کیوب کی شکل میں نکلتا ہے اب دیکھیں یہ کس کا وولیم نکل ہے وہ اس کونیکل ٹینٹ کا وولیم نکل ہے جس میں فوجیوں نے رہنا ہے اب کیونکہ فوجی کتنے ہوں گے ٹوٹل تو اس وولیم کو ہم ڈیوائٹ کریں گے 5.832 پہ 5.832 کیا ہے ایک فوجی کے اس ٹینٹ میں رہنے کی ہوا ریپائر ہے کہ اتنی ہوا چاہیے اس فوجی کو اس ٹینٹ میں رہنے کے لیے تو وولیم کو 5.832 پہ ڈیوائٹ کریں گے تو آنسر آئے گا 44 یعنی نمبر آف سکاؤن ٹوٹل 44 سکاؤن اس ٹینٹ میں اس کونیکل ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں ٹوٹل 44 فوجی اس ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں تو کوئی کنفیجن ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئیے آپ لیچے کومنٹ میں پوچھنا میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا جواب دے دوں گی تو اپنا خیار رکھئے گا